میاں تاہر صاحب فواد چودری صاحب کے حوالے سے خلیل تاہر صاحب نے گفتگو کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امرے کے آگے وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں اور پیچھے تو وہ نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے رابطے کر رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں جی یہ صندوق صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے یہ فواد چودری صاحب کے بارے میں تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کسی وقت بھی کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے آکشن کھلے رکھ کے چلتے ہیں اور جہاں ہوتے ہیں وہاں ہوتے بھی ہیں اور جہاں دوسری طرف بھی انہوں نے اپنی کوئی نہ کوئی راتہ رکھا ہوتا ہے یہ پرانی بات ہے ان کا اور یہ ایک دفعہ نہیں وہ اس کو دو تین دفعہ وہ ثابت بھی کر چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ پیڈی آئی میں اگر ان کو جگہ نہ ملی جگہ سے امراض میری یہ ہے کہ اگر وہ سمیتے ہوئے کہ امراض خان ابھی رہے اور ان کو نہ ہل نہ ہوئے تو پھر وہ کسی اور طرف ہی جائیں گے کیونکہ ان کے خیال میں پیٹی آئی کی سیاست شاید وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پنجاب دیکھیں جی پنجاب سب سے بڑا صوبہ آیا ہے اور اسی کی سیاست ہی پورے ملوکی سیاست کو دیترمن کرتی ہے اور یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے کہ آپ کہیں اعتماد لائیں کہیں اعتماد کا بورٹ کا کہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کنٹویجنز ہیں یہ تو پورٹ نے کریئیٹ کی ہوئی ہے اگر سپریم پورٹ نے آپ نے آرڈر کو کلیر کیا ہوتا اور اس میں قانون اور آئین کی جو شکلی گئی تھی اس کو موطل نہ کیا ہوتا جو آرڈر اس نے جاری کیا ہے سپریم پورٹ نے اس میں تو نیا آئین لکھ دیا ہوا ہے اور اگر اس میں کہیں بھی وہ جو فیصلہ وہ خاموش ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو سپلائٹ کیا جائے گا اور سیاست دان اس کو کریں گے اور جس طرح سے انہوں نے بند باند دیئے تھے سپریم پورٹ نے اور قانون کو نئے سرے سے لکھا تھا اس میں ایک انجائش رہ گئی تھی کہ اگر کوئی بندہ کوئی میں نے یہ ایم پی اے کو رکنے اسمبلی جو ہے وہ رکنے پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر اب سٹین کرے گا تو اس کے اوپر کوئی شکل نہیں لگے گی کوئی قانون اس پر فیصلہ جو ہے وہ خاموش ہے تو اس سے فائلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اب جب اتمال کا کوٹ ہو تو سرے عام تو کوئی آ کے پریس کانفرس کرنے سے رہا کیونکہ فیصلہ نے باند دیا ہر طرح سے کہ اس کا ووڈ ہی کونٹ نہیں ہوگا یہاں تجھلا گیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ کوئی بھی بندہ آ کے پیس کانفرس نہیں کر سکتا کوئی اتمال اتمال کا بورٹ نہیں مطلب اس کے خلاف نہیں جا سکتا تو پھر یہ کی رستہ ہے وہ یہ ہے کہ اتمال کے بورٹ میں وہ اف سٹین کر جائے وہ غیر حاضر ہو جائے اور وہ اس کو تو پھر اس پہ کوئی چیز لاغو نہیں ہوتی تو جو کنجائش رہے گی اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا اور اس طرح کی کنجائشیں رکھنا یہ ایک لحاظ سے عدالتوں کا کام نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا کام ہے وہ کانون سازی کریں اگر کانون کو نئے سرے سے لگنے کی کوشش اس طرح کی کوشش ہوں گی تو پھر اس سے فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور سیاست ظاہر ہے کہ سیاست تو پھر اسی چیز کا نام ہے کہ دوسروں کو موقع دیکھ کے اس کو گرائے جائے اور خود اٹھایا جائے اور یہ بالکل ایک جمہوری عمل ہے اور اس جمہوری عمل کو یہ بات سے یہ کہوں گا کہ یہ اخلاقیات کے دارے کے اندر رہنا چاہیے کانون کے دارے کے اندر رہنا چاہیے اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور یہ پراسس آج ظاہر ہے آج رہا تک تو بڑا بمبارمنٹ ہوگی بڑا کچھ ہوگا اس میں اس طرف گورنر اپنے آرڈر جاری کریں گے تو انہوں نے دوسری طرف انہوں نے خاتو طرف بیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے صدر کی طرف اب صدر کا اختیار کسی کو گورنر کو ہٹانے کا تو ہوتا نہیں ہے جب تک وزیراعظم کی ایڈوائس نہ ہو یا ڈسپلئیر وزیراعظم کا نہ آئے تو اس وقت تک صدر تو اس کو ڈائریکٹ ہٹانے سکتے میرے علم کے مطابق اب اگر وہ ہٹا سکتے ہیں تو پھر ہٹا لیں جو اگر ہٹا لیں گے تو پھر بھی تو کوئی انہوں نے کئی آئے گا کوئی اور تو آ نہیں سکتا جب تک وزیراعظم شباز شریف ہے تو یہ سارا بہنچال اور یہ سارا جو بمبارمنٹ آئے یہ اسی طرح رہے گی اور اس میں سے نکلے گا جو بھی وہ سیاست ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو سیاست رہنا چاہیے اس میں کوئی غیر سیاستی غیر جمہوری عمل دخل نہ ہو تو سیاست کو چلتے رہنا چاہیے سیاست کو روکنا میں سمجھتا ہوں کہ خود غیر جمہوری عمل کو غیر جمہوری قیمتوں کو دعوت دینے کے متعادف ہے تو اس لیے میں تو اس سے بالکل ناخوش نہیں ہوں میں تو بڑا خوش ہوں کہ یہ سیاسی عمل ہے اور اس کو جس طرح سے پہلے وفاق میں ہوا تھا کہ ووٹ آؤٹ ہو گئے تھے عمران خان یہ پاجستان میں پہلی دفعہ ہوا تھا لیکن ہوا اور روایت ہے اور جمہوری روایت بن گئی اب آئندہ بھی ہو سکے گا تو میں جو ووٹ کا جو قائن اور ووٹ اور قانون جس چیز کے اجازت دیتا ہے اس کو ہوتے رہنا چاہیے تاکہ یہی پریکسز جو ہیں وہ آپ کی جمہوریت کو آگے لے کے چلتی ہیں اور اس میں جان ڈالتی ہیں نہ کہ جمہوری روایات کو روک کے آپ ایک توفل کی فضاء پیدا کرتے ہیں اور جس سے فائدہ اٹھا کے ظاہر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ در آ سکتی ہیں تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت یہ ہر لمحہ ہر گزرتے لمحہ بہت دلچسپ ہوگی اور دلچسپ تو ہے لوگوں کی دلچسپی بھی ہے لوگ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اس وقت جو زیادہ بیور شیپ ہے وہ سیاست کی خبروں پہ ہیں دوسری خبروں پہ نہیں ہیں ہم بیٹو میں ہیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں جو وہ ویب سائٹس ہوں وہ ٹک ٹاک ہو وہ جو بھی اسٹا ہو وہ آپ کے ٹھینی چینلز ہیں اس میں جتنی سب سے زیادہ جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جو لوگ جس میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں وہ اسی سیاست میں کر رہے ہیں کہ نون لیگ اب کیا کرے گی یا پی ٹی کیا کرے گی یا وہ یہ چل چل رہے ہیں وہ یہ وہ چل 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 رہے ہیں تو لوگوں کی دلچسپی ہے اور لوگوں کی دلچسپی بھی ہے اور جمہوری عمل بھی ہے تو پسندی تا عمل ہے تو اس لیے میں تو اس میں بڑا پوری طرح سب سے صحیح کہہ رہے ہیں ٹی وی ڈراموں سے زیادہ لوگوں کی بھی دلچسپی ہمارے جو سیاسی محال پیدا ہوا ہے ملک میں اسی کے اوپر ہے میہ تائر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سنا بچہ صاحبہ اپنا تجزیہ دے رہی تھی آپ دونوں کا بہت شکریہ